چلی دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے گے گوویندہ کے سال 1995 سے لے کر سال 1996 کی سبی فلموں کے بارے میں اور دوستو وہی پر جانیں گے کہ گوویندہ نے سال 1995 سے لے کر سال 1996 تک کتنے فلموں میں کام کیا تھا کتنی گئی تھی ہٹ کتنی گئی تھی فلوپ تو دوستو سبی جانکاری آج کی ویڈیو میں آپ کو دینے والی ہیں تو بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ ونے رہیے گا اور دوستو اگر آپ بھی گوبندہ ساپ کو ایک اچھا اور بہتی نفی نہیں دمانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیں کیونکہ آپ کے ہی لائک سے ہماری اصل آننگ ہے چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں سب سے پیدی فلم کی تو فلم کا نام تھا آن دولن یہ مویس سال 1995 مائی تھی ہے اس میں ہمیں نظر آئی تے گوبندہ ممتہ کھلکننی سندیدت اس میں اہم کدار میں تھے اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹیا فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وضع چلوں کے آن دولن موی کا وزٹ تقریبہ نے تین کڑور پچھتتل لاکھ روپے کے وزٹ منی تھی ہے فلم اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم دس کڑور روپے کمائی تھی وہیں دنیا برسے اس موی نے پندرے کڑور روپے کی شاندار کمائی گی تھی اور یہ موی ایکشن کومیٹی رومین سے بھرپور موی تھی لیکن یہ موی باکس آفیس پر آن دولن ایک بڑی ایوریز قرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی گوبندہ کی سال 1995 میں فلم کا نام تا ہتھ کڑی یہ موی سال 1995 میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تے سلپا سیٹی کے ساتھ کوبندہ بھی اہم کدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیسٹ کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹیا فلوب کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وطات چلو کہ ہتھ کڑی موی کا وجڑ تقریب بن تین کڑور روپے کے وجڑ منی دیئے فلم اس نے باکس آفیسٹ انڈیا پر لائف ٹیم آٹھ کڑور تیس لاکھ روپے کی شاندار کھمائی کی تھی وہیں دنیا بھر سے اس مووی نے پندرے کڑور روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ مووی ایکشن کومیٹی رومین سے برپور مووی تھی لیکن یہ مووی باکس آفیس پر اواؤ ایبرے ثابت ہوئی تھی اگلی فلم آئی تھی گوبندہ کی سال انیس سو پچھانبے میں فلم کا نام تھا کسمہ تھی یہ مووی سال انیس سو پچھانبے میں آئی تھی اس میں ہمیں نظر آئے تھی گوبندہ ممتہ کھلکرنی راکی گلزار اس میں اہم کدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹیا فلاپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے ودات چلوں کہ اس فلم کا وجڑ تقریباً دو کڑور پچھتن لاکھ روپے کے وجڑ مانی دیا فلم اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم پانچ کڑور پچاس لاکھ روپے کی شاندار کمائی کی تھی وہیں دنیا بھر سے اس مووی نے ساڑھے آٹھ کڑور روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ مووی ایکشن کومیٹی رومین سے بڑپور مووی تھی لیکن یہ مووی باکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے ایک بڑی فلوپ قرار دی گئی تھی اگر یہ فلم آئی تھی گوبندہ کی سال 1995 میں فلم کا نام تھا کولی نمبر بن یہ مووی سال 1995 میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی گوبندہ کے ساتھ کرشتما کپور بھی اہم کیدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہیٹیا فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وطا چلوں کے کولی نمبر ون مووی کا وجٹ تقریب ہے تین کڑور پچاس لاکھ روپے کے وجٹ منی دیے فلم اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم 21 کڑور پندرہ لاکھ روپے کی شاندار کمائی کی تھی وہیں دنیا بھر سے اس موووی نے 32 کڑور روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ موووی ایکشن کومیٹی رومین سے بھرپور موووی تھی لیکن یہ موووی باکس آفیس پر کھولی نمبر ون ایک ایوریس سوری ماں آپ کرنا ایک سوپر روپر ہٹ کرار تھی گئی یہ فلم آئی تھی گوبندہ کی سال 1995 میں فلم کا نام تھا روک ڈانسر یہ موووی سال 1995 میں آئی تھی ہے فلم اس میں ہمیں گوبندہ کے ساتھ کرشما کپور بھی اہم کیدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹیا فلاپ کے بارے میں تو اس فلم کا وزٹ تقریباً دیل کلور روپے کے وزٹ ملی تھی ہے اس نے باکس آفیس انڈیا پر ایک کلور 28 لاکھ روپے کی شامدار کمائی کی تھی وہیں دنیا بھر سے اس موووی نے پانچ کلور روپے سے کم کا کلیکشن گیا تھا اور یہ موووی ایکشن، کومیٹی، رومینش ہے بارکور موووی تھی لیکن یہ موووی باکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے ایک ڈشاشٹر کراات دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی گوبندہ کی سال 1996 میں فلم کا نام تھا ساجن چلے سسرال یہ موووی سال 1996 میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے گوبندہ، کرسمہ کپور، قادر خان، تببو، سکتی کپور اس میں اہم کیدار میں تھے اگر ہم بات کریں ساجن چلے سسرال موووی کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں، ہٹیا فلاپ کے بارے میں تو دوست کو آپ کی جانداری کے لیے وعدات چلوں کیونکہ اس فلم کا وجہد چار کڑور پانچ لاکھ روپے کے وجہد منی تھی ہے اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم تیس کڑور پچپل لاکھ روپے کی شاندار کمائی کی تھی وہیں دنیا برسے اس موووی نے پیتالیس کڑور روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ موووی ایکشن، قومیتی، رومین سے بارپور موووی تھی لیکن یہ موووی باکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے ایک بڑی سوپر روپر ہی قرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی گوبندہ کی سال 1996 میں فلم کا نام تھا جوردار یہ موووی سال 1996 میں آئی تھی یہ فلم اس میں گوبندہ کے ساتھ اور بھی ایکٹر اہم کیدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں، ہٹیا فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وضعات چلوں کہ اس فلم کا وزٹ ایک کڑور روپے کے وزٹ منی تھی یہ فلم اس نے باکس آفیس انڈیا پر ایک کڑور 32 لاکھ روپے کی شاندار کمائی کی تھی وہی دنیا بھرسے اس موووی نے ڈیڑھ کڑور روپے کمائی تھی اور یہ موووی ایکشن، کومیٹی، رومین سے بھرپور موووی تھی لیکن یہ موووی باکس آفیس پر ایک فلوپ کرا دی گئی فلم آئی تھی گوبندہ کی سال 1996 میں فلم کا نام تھا چھوٹے سرکار یہ موووی سال 1996 میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی گوبندہ سلپا سیٹی اس میں اہم کیدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں، ہٹیا فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانگاری کے لیے وطات چلو کہ اس فلم کا وزٹ چھار کلو روپے کے وزٹ منی کیے فلم اس نے باکس آفیس انڈیا پر چھے کلو نبی لاکھ روپے کی شاندار کمائی کی تھی وہیں دنیا بھر سے اس موووی نے چھے کلو روپے کمائی تھی اور یہ موووی ایکشن، کومیٹی، رومین سے بھرپور موووی تھی لیکن یہ موووی باکس آفیس پر ایک بڑی فلو اف قرار دی گئی تھی دوستو یہ رہی گوبیندہ کی سال 1995 سے لے کر سال 1996 کی کچھ بڑی فلمیں تو ان سبھی فلموں میں سے کونسی موووی آپ کے زیادہ پسند ہے اپنی رائے کمیٹ بوکس میں ضرور دے اور دوستو اگر آپ بھی گوبیندہ کو ایک اچھا اور بہتینہو بھی نہیں تمانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دی موسیقی